موسیقی سال کے بعد تو کیا روشنی اندر آئے گی ہاں آئے گی ابو یوسف اگرچہ روشنی کو اندر آنے نہ دیا گیا کافی عرصے تک لیکن روشنی تھکی نہیں نہ اندر آنے سے رکھی ہاں سمجھ گئی روشنی کبھی نہیں تھکتی یا ناراض ہوتی بالکل یسو کی طرح جنہاں ہم سے تھکتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے ہماری خواہش کے باوجود کہ ہم تاریکی میں اس کے بغیر زندہ رہیں وہ انتظار کرتا ہے کہ ہم خود اسے دعوت دیں کہ وہ ہماری زندگی میں آ کر اسے دھوئے اور گناہوں سے صاف کر دیں اور انہیں روشن کر دیں کیا ہوا ابو مریم کن خیالوں میں گم ہے کچھ نہیں میں تو خوبصورت لفظوں پہ غور کر رہا ہوں ابھی یوسف کے اے رب تیرا شکر ہے کہ جو بھی تیرے پاس آتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ تُو سے ملنے کو بیتاب ہے وہ تیرے پھیلے ہوئے آنٹ دیکھتا اور تیری نرم آواز سنتا ہے اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آو میں تم کو آرام دوں گا اے یسف تیرا شکر ہو کہ تُو نے اپنے آپ کو ہر شخص پر ظاہر کیا جو تیری دعوت کو قبول کرتا ہے اور تُو ایک وہم نہیں پر کہ زندہ خدا ہے جو زندگی دیتا ہے ایک ایسی زندگی جو خوشی سے بھرپور اور آزاد ہے میں میں تجھے بہت پیار کرتی ہوں خدا کیونکہ تُو ہر وقت ہمارے گناہ معاف کرنے کو تیار رہتا ہے اور تیری روشنی ہمارے جلوں میں چمکتی ہے چلو مریم اب کھانے کا کچھ انتظام کریں میں کس قدر پریشان تھا جب تک کہ ابو یوسف نے مجھے یسو مسیح کے موں کے الفاظ نہ بتایا تھے کہ دنیا کا نور میں ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی یسو کیلئے اپنا دل کھولتا ہے تو یسو اس کے دل میں آتا ہے اور اس شخص کو احساس ہوتا ہے کہ حقیقی روشنی اس کے دل میں داخل ہوئی ہے تب اسے فرق پتا چلتا ہے اس تاریکی کا جس میں وہ پہلے رہتا تھا اللہ نے چنا کہ محبت سے واپس لائے ہم کو محبت ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا شمہن پترس نے مسیح سے یہی کہا تھا لیکن مسیح نے اسے جواب دیا اگر میں تجھے نہ دھوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں اگر مسیح ہمارے گناہوں کو نہ دھوئے تو ہم کبھی بھی آسمان کے بادشاہی میں داخل نہ ہو اگر تم دروازہ کھولو دس سال کے بعد تو کیا روشنی اندر آئے گی اگرچہ روشنی کو اندر آنے نہ دیا گیا کافی عرصے تک لیکن روشنی تھکی نہیں نہ اندر آنے سے رکھی آج پیارے بچوں ہم کہانی سنیں گے خوئی ہوئی بھیڑ کی خوئی ہوئی ایک بھیڑ میں اور تم اچھے چروا ہے خوئی ہوئی ایک بھیڑ میں اور تم اچھے چروا ہے تم نے پہاڑ پہ ننیانوے بھیڑوں کو تنہا چھوڑ دیا پھر سبر سے ہمت سے جگہ جگہ مجھ کو دھونڈا چاہت سے تم نے ہی دھونڈا مجھے ساتھی چاہا مجھے ساتھی مم سے نڈھال تیرا دل مجھ کو پکارا جب تم نے کہا ہو تم میرے بیٹے کہیں مصیبت میں تو نہیں دونڈوں کہاں پیارے دیکھوں کہاں پیارے آواز تم دےنا آواز تم دےنا آواز تم دےنا دیکھ کے کانٹوں میں اُلجا تم نے مجھ کو اٹھا لیا کھول کے اپنی باہوں کو موت سے مجھ کو بچا لیا گو تمہارے ہاتھوں کو کانٹوں نے زخمی تو کیا دیکھ کر تب تم کو خوش ہوا تھا دل میرا خوشیاں ملی دل کی خوشیاں ملی دل کی خوشیاں ملی دل کی نرمی پیار محبت سے تم نے مجھ کو اٹھا لیا کاندھے پر اپنے لے کر خوشی خوشی واقس لوٹے اور بڑی حفاظت سے رے وڑ میں پہنچایا مجھے تم نے حفاظت سے رکھا مجھے ساتھی تم نے حفاظت سے کیا آپ کو پتا ہے ہم نے اس کہانی سے کیا سکھا کہ اللہ خوش ہوتا ہے ایک بدکار کے معافی مانگنے پر بجائے ان نینانویں نیک اور مذہبی لوگوں کے جنھیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی موسیقی